آپ بچے کو یوں ہی بغیر کسی تربیت کے حیوانوں کے انداز میں چھوڑ دیجئے وہ کھاتے پیتے صبح و شام گزارتے ہوئے اپنے سال اپنے مہینے اپنے دن اپنے منٹ اپنے سیکنڈ گزارے گا بڑا ہوگا لیکن وہ جب دس سال کا ہو جائے گا تو شاید اسے معلوم نہیں ہوگا کہ نماز اس پر فرض ہو چکی ہے شاید آپ دیکھیں گے کہ اس کے کانوں میں بالیاں ہیں اس کے گلے میں تاویز لٹکی ہوئی ہے اس نے فیشنیبل کپڑا پہن رکھا ہے جس میں جگہ جگہ پیوند تو کیا کپڑے آمدن اور قصدن پھار دیئے گئے ہیں اور فیشن کے نام پر اسے پہنایا گیا ہے بالوں کی سٹائل اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی روڈ ہے کوئی شٹریٹ ہے کوئی رنوے ہے بچہ بڑا ہو گیا لیکن دوسرا بچہ ہے جو اسی کا ساتھی تھا اسی کا کلاس میٹ تھا لیکن ماں باپ مربی ٹھے رہے تو اس کے پاس ایک قائدے کا لباس ہے وہ کرتہ پاجامس ہے اس کا پینٹ شٹ سہی ٹکھنے سے اوپر ہے ڈھیلا ڈالا ہے اس کے سر پر ٹوپی ہے وہ ملتا ہے تو اپنے بڑوں سے سلام کرتا ہے تابیز اور گنڈوں سے دور ہے وہ بالیاں جو آج کل پہننا ایک فیشن ہمارے نوجوانوں نے بنا لیا ہے اس سے دور ہے وہ اپنے بالوں کو اسلامی کنداز میں رکھ رہا ہے ازان ہوتے ہی مسجد میں حاضری دے رہا ہے یہ بھی ایک بچہ ہے بڑے تو دونوں ہو یہ لیکن یہ صرف بڑا ہوا اور دوسرا تربیت یارتا ہوا تو میرے بھائیوں ان دونوں میں فرق ہے اس لئے اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو ہمیں اس فرق کو محسوس کرنا ہوگا ہمیں اسے اس کے تعلق سے اپنے آپ کو چوکننا رکھنا ہوگا اس لئے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اولاد کی ہمیں اور آپ کو ملی ہے پوچھئے ان سے جن کی گوتھ شادی کے دو چار سال تک خالی رہ جائے کتنی منتیں اور کتنا نظر و نیاز انہوں نے اللہ کیلئے کیا ہوگا کتنی دعائیں انہوں نے مانگی ہوں گی اور کس قدر انہوں نے فکر مندی کے عالم میں اپنے شب و روز گزارے ہوں گے کہ ابھی تک گوتھ خالی ہے کوئی اولاد نہیں نہ بیٹی نہ بیٹا کبھی ایسے لوگوں کے سامنے دو چار باتیں کر کے دیکھیں ان کی دل کا تمام دکھڑا آپ کے سامنے آ جائے گا وجہ صرف یہی کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں موسیقی موسیقی